امریکہ کے نامور تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی نے پاکستانی طالبہ اور نوبل انامیافتہ ملالا یوسف زئی کو ایک نئے اعزاز سے نوازہ ہے جو ہے گلائٹسمن انٹرنیشنل ایکٹیویسٹ ایوارڈ اس وقت ساکر بل اسلام ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس سے ہمارے ساتھ ہیں ساکر بل اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیے اس کا کیا مقصد تھا اور ملالا کا اس موقع پہ کیا کہنا تھا جی سارا بلکل اس وقت ہم موجود ہیں کیمپریج شہر میں ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس پر جہاں کینیڈی سکول آف پبلک لیڈرشپ نے ملالا یوسف زئی کو سال 2018 کا ایلن گلائٹسمن ایوارڈ دیا ہے اس ایوارڈ کو ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے یا ایسے گروپس کو دیا جاتا ہے جو عام لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ملالا یوسف زئی کو یہ ایوارڈ ان کی کم سن اور کمور لڑکیوں کی محفوظ اور بہتر تعلیم کو ممکن بنانے کی انتھک کوششوں کے سلسلے میں دیا گیا ہے اس ایوارڈ کے ساتھ ان کے ملالا فنڈ کو ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر کی خطیر رقم بھی دی گئی اور سارا اس ایوارڈ کی جو تقریب ہوئی ہارورڈ کینیڈی سکول میں اس میں تقریباً ساٹھ کے قریب امریکی کانگرسمن موجود تھے اور انہیں زیادہ تعداد ان خواتین کانگرسمن کی تھی جو اس سال امریکی وسط مدرد انتخابات میں الیکٹ ہو کر امریکی کانگرس میں آئی ہیں اور انہوں سے بہت سی کانگرسمن نے ملالا یوسف زئی کو سراہا اور ان کی کوششوں کو سراہا اور انہیں اپنے لیے بھی ایک انسپریشن قرار دیا اس کے علاوہ ملالا یوسف زئی کے خاندان کے افراد وہاں موجود تھے ان کے والد وہاں موجود تھے اور نوجوان سٹوڈنس سے ان کے ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی اور ایک اور بات سارا ہم بتاتا چلوں کہ اس تقریب نے گھاروڈ یونیورسٹی کے تقریب کے تمام ریکارڈز توڑ دیا جب صرف سو سٹوڈنس کی سیٹس کے لیے تقریباً آٹھ ہزار سٹوڈنس نے اپلائی کیا تاکہ وہ ملالا یوسف زئی کو اپنے سامنے دیکھ سکے اور ان کی باتیں سن سکے ملالا یوسف زئی کا کیا کہنا تھا ان کی والد کا کیا کہنا تھا اور سٹوڈنس کا کیا کہنا تھا آئیے کچھ باتیں سنتے ہیں ان کی میرے لیے میری جادوی پینسل میری آواز تھی یہ میرے لیے آواز تھی کہ میں بولوں اور ان لوگوں سے بات کروں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم سب میں اس جادو کو دکھانے کی اہلیت ہوتی ہے اور ہر ایک میں مختلف طریقوں سے ہے چاہے وہ ریسرچ کے ذریعے ہو خطابت کے ذریعے آرس کے ذریعے یا ڈرائنگ کے ذریعے ہم سب میں جو صلاحیتیں موجود ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی لانے کے لیے تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ بینظیر بٹو یہاں نہیں ہے لیکن یہاں کے اس عظیم درسگاہ کے کریڈورز میں یہاں کے محافل میں ان کی روح گومتی رہتی ہے اور آج ایک گروپ جتا ان کا ملالہ کے ساتھ ملاقات ہوا ایک ملاقات ہوئی اور وہ بینظیر بٹو کے کلاس فلوس تھے اور پھر جو دو طالبات جو ہے وہ بینظیر سکادر شپ پہ یہاں پڑھتے ہیں اس کے نام سے جو انہوں نے ایک سکادر شپ انٹروڈیوز کیا ہے ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تو یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ایک لیگیسی ہے وہ اکسفورڈ میں بھی ہے ہاورڈ میں بھی ہے اور میں نے خیال میں تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور خصوصاً جو تعلیم سے علاقہ رکھتے ہو یہاں پڑھتے ہو خواہ استاد ہو یا طالب علم ہو وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں ملالہ کی کہانی مشکل حالات میں ڈٹے رہنے کی کہانی ہے اور اگر اس سے میری بیٹی انسپائر ہو سکے تو میری لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں انہوں نے بہت سے صدمات کا سامنا کیا اور مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے زخموں سے جان بر ہوئیں ساکب ہم نے وہ انٹرویوز دیکھے جو آپ نے کیے ہارورڈ یونیورسٹی کی کیمپس پر یہ بتائے کہ ملالہ یوسف زی نے اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں کچھ بتایا یا ان کے والد کا اس بارے میں کچھ کہنا تھا بلکل تقریب کے بعد ملالہ یوسف زی سے آفز کیمرہ باتچیز ہوئی اور انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بنظیر بھٹو بھی پڑھی ہیں تو وہ بھی ان کے لیے ایک انسپریشن ہے جیسے ملالہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے ملالہ کے لیے بنظیر ایک انسپریشن ہے اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کا سیاست میں آنے کا پکا ارادہ ہے فیچر کے کیا پلان ہے تو ان کا اور ان کے والد کا یہی کہنا تھا کہ فیلحال وہ اپنے پڑھائی پر فوکس کر رہی ہیں اس کے بعد آٹھ سے دس سال پڑھائی کے بعد وہ ملالہ فنڈ کو دیں گی اس پر کام کریں گی اس کے بعد سوچیں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے ان کے والد نے کہا کہ ملالہ مجھے فالو کر رہی تھی اب میں ملالہ کو فالو کر رہا ہوں وہ ایک لیڈر ہے جو وہ چاہیں گی وہی میں بھی چاہوں گا ایک بہتی پیار کرنے والے اچھے والد کی ایک بات تھی ہے کہ بیٹی پہلے اب مجھے گائیڈ کر رہی پہلے میں اسے گائیڈ کرتا تھا ہمارے ساتھ تھے ہارورڈ یونیوریسٹی کے کیمپس سے